میں ڈاکٹر شہزاد احمد ملک فارمر وائس چانسلر اور چیرمن جے کے بی ای ڈی سی آج عوام کے سامنے اس میڈیا کے طرح آنے کا مطلب یہ ہے کہ جوگال ٹو کلیاں روڈ جس پہ کروڑوں روپے کا گھٹالہ ہوا ہے جس میں اے ڈبلی مینڈر پی ڈبلڈی اور جے ای مینڈر پی ڈبلی ڈی جو کنسرن جوگال ٹو کلیاں روڈ پہ کام کر رہے ہیں ان کی ملی بغت سے کروڑوں روپے کا چونک گومنٹ کیے خزانے کو لگا ہے بلیڈ ٹاپنگ کے نام پر پیسے کو ڈائیوٹ کرنا فنڈ کو ڈائیوٹ کرنا پولیاں نالیاں اور جو سپیسیفکیشن تھی اس کو چینج کرنا اس کے علاوہ جتنی سپیسیفکیشن ٹینڈرز کے اندر تھی اس کو پورا نہ کرنا یہ صرف جے ای کی ملی بغت سے اور اے ڈبلی کی ملی بغت سے کنٹریکٹرز کو اور اپنے گھر کو چلانے کا ایک سادن بنایا ہوا ہے پہلے بھی بلیک ٹاپنگ کے نام پر چوالیس لاکھ روپے نکالے گئے ابھی چھے مہینے پہلے اس کے پہلے کروڑی روپے کا گھٹالہ جو ہے وہ سنگل روڈ نکالنے کے نام پر کبھی بجڑی کے نام پر کبھی نالیوں کے نام پر کبھی پولیوں کے نال پر نکالا گیا ہم نے کبھی اس کے لیے نہیں بولا لیکن اب انہوں نے حادی ہی کر دی کہ جتنا پیسہ بلیک ٹاپنگ کے نام پر آیا اس میں سب سٹنڈرڈ میٹیریل استعمال کروا کے کروڑوں روپے کے بل نکال لیے گئے اور جوال کلیاں روڈ کا پیسہ دوسری روڈوں پر ڈائیوٹ کیا گیا ہے جوال کلیاں روڈ کا پیسہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے کنٹریکٹرز ملی بغت سے انہوں نے کھایا ہے ہم یہ چاہتے ہیں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ہم نے ریٹر میں کمپلینٹ دی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب ایک ٹیم کو بھیجیں اور دوسرا ہم نے اے سی بھی کے پاس بھی کمپلینٹ درج کرائی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں کہ جو سرکاری ملازموں کی ملی بغت سے کروڑوں روپے کا گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکواری ہو اور لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے دوسری چیز یہ جو روڈ ہے جوال کلین روڈ اس کو سالوں ہو گئے اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کا راستہ ہے یہ چلنے کا ہزاروں لوگوں لوگ جو ہے کنیکٹ ہیں اس کے ساتھ یہ ایریا ملٹنسی ایفیکٹڈ ایریا بھی رہا ہے لہٰذا بومیٹ آف انڈیا اور جمع کشمیر کی سرکار اس کی انکواری کرائے اور جو چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے